نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور آپ کا سواگت ہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل میں ستائیس جون دو ہزار اکیس کو آبانتی پورا کے ہری پریگم میں پولیس آفیسر جمہو کشمیر کے ایس پی او یعنی سپیشل پولیس آفیسر فیاض احمد بھٹ کو ان کے گھر میں گھس کر آتنکیوں نے گولیوں سے بھون ڈالا یہ بتایا جارہا ہے کہ آٹھ گولیاں ایک ساتھ ماری گئیں فیاض احمد بھٹ کو فیاض احمد بھٹ کو بچانے کی کوشش میں ان کی پتنی کو گولیاں لگی ان کی بیٹی انہیں بچانے کے لیے آئی تو اس کو بھی گولیاں لگی حالانکہ بیٹی نے بعد میں اسپطال میں دو دن بعد دم توڑا لیکن فیاض احمد بھٹ اور ان کی پتنی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس وقت گھر میں ان کی بہو موجود تھی جس کے ساتھ ایک دس مہینے کا چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی آتنگ پادیوں نے نہیں بکشا اس بچے کو گود سے اٹھا کر باہر پھیک دیا دور پھیک دیا ماں سے اور جو بہو ہے فیاض احمد بھٹ کی ان کا ہے کہنا ہے کہ وہ روئی تک نہیں اور اپنے آسووں کو اپنی چیخ کو دماغ کر رکھا کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کو اور اس کے بچے کو بھی آتنگ پادی جان سے نہ مار ڈالے آتنگ پادیوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ہی اس نے اپنی آواز باہر نکالی وہ چیخی روئی لیکن تب تک اپنے جو ایموشنز تھے اس پر اس نے بہت سیم برتنے کی کوشش کی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آتنگ پادی اسے اور اس کے بچے کو بھی نہیں بکشیں گے جو بہو ہے فیاض احمد بھٹ کی اس کا پتی لیاقت بھٹ سینہ میں تینات ہے اور اس سمیں بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو زائز تھی بات ہے اس نے دیکھا کہ اس کے پتہ کی ہتیا کر دی گئی ہے اس کی ماں کی ہتیا کر دی گئی ہے اور پھر بہن کی بھی اسپتار میں موت ہو گئی جو آس پڑوس کے لوگ ہیں انہوں نے جب گولیوں کی آواز سنی تو پورا گاؤں دہل گیا جو رشتے دار تھے ان کے آس پاس کہ وہ جب تک گھر پہنچے تب تک وہاں سے آتنگ پادی فرار ہو چکے تھے اور فیاض احمد بھٹ کو گولی لگنے کے بعد ان کی موت ہو چکی تھی فیاض احمد بھٹ کو دوہزار اٹھارہ میں بھی آتنگ پادیوں نے دھمکی بھری چٹھی لکھی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں تب کچھ مہینے کے لیے وہ نہیں گئے تھے اپنی ڈیوٹی پر ایسا ان کے رشتے داروں نے بتایا ہے میڈیا کو لیکن اس کے کچھ مہینے بعد وہ واپس پھر اپنے ڈیوٹی پر گئے اور اپنا کام بیسے ہی بدستور کرتے رہے جو آتنگوادی ہیں ان کے بارے میں لیکن ایک خاص جانکاری ملی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لشکر کے آتنگی ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک آتنگی دو آتنگی تھے جنہوں نے حملہ بولا ان میں سے ایک آتنگی کشمیری بول رہا تھا تو دوسرا اردو اور اسی کو لے کر جو جانکاری ہے جمہو کشمیر پولیس دوارہ وہ دی جارہی ہے کہ ایسی جانکاری ہے جمہو کشمیر پولیس کو کہ پاکستان سے آیا ہوا آتنکی اس میں ایک شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اردو بول رہا تھا اور دوسرا آتنکوادی کشمیری بول رہا تھا اور اس علاقے میں پاکستان سے آئے ہوئے آتنکیوں اور لشکر کے آتنکیوں کے مومنٹ کی جانکاری بھی جمہو کشمیر پولس کے پاس تھی سینہ کے پاس تھی اور وہی آتنکی اس طرح کی واردات کو انجام کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہوئے ہیں لیکن بکشا نہیں جائے گا جو بھی اس بڑی اور جگھنے آتنکوادی واردات کے پیچھے آتنکوادی شامل تھے انہیں یہ بھی جمہو کشمیر پولس کی طرف سے اور سینہ کی طرف سے کہا گیا ہے